شادی کہاں کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور کس لیے کرنی ہے صحیح شادی کا ٹائم ہے کیا کہ ہمیں اچھی لڑکی چاہیے خوبصورہ لڑکی چاہیے بہت پڑی لکھی چاہیے بڑا سٹرونگ بیگرونڈ ہو پڑی لکھی یہ حق ہے ہر بندے کا چھئی چاہیے جی پڑی لکھی ہو اور اچھی ہو گھر کو سمالنے والی لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ہر قوالٹی اسی ایک لڑکی میں چاہیے لڑکا کے لا ہو اچھا یعنی کہ ماں باپ تو ہوئی نا مطلب اچھا ہوں ماں باپ بھی ہوں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے بھی سمجھ رہا تھا میں معذرت کے ساتھ بات کر رہی ہوں بہن بھائی نہ ہو سرم نہیں نہیں آپ تو گھر ہی ماں باپ بھی نہ ہو وہ ان کی کوشتی پر فیملی چھوٹی سی ہو اچھا پہ کتنی ہو بس وہ دیکھیں لڑکا انڈیپینڈنڈ ہو گھار بھی کہیں ڈی ایچے میں ہی ہو کسی اچھی سوسائٹی میں ہو لڑکی نہایت پڑی لکھی ہو اور ذرا سٹرونگ بیادرونڈ ہو ساس کا سر میں درد ہو تو وہ بھی دبا کے جائے بالکل جی بالکل اپنے سوسر کے جو ہے نا ٹانگیں جو ہے نا وہ بھی دبا کے جائے وہ سوارا جو ہے نا اس کے ذمہ داری وہ کر کے پھر اپنے ڈیوٹی پہ جائے جب تنخواہ آیا مہینے بعد وہ بھی ساس کی تلی پہ جو ہے نا کہ یہ میں لیکن نہیں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رانہ خالد کمار آپ کی خدم میں حاضر ہوں شادی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ جتنا کام کیا جائے وہ بہت کم ہے آج ہمارے ساتھ اس کام کے ایکسپرٹ جو ہیں یہ انکر ہیں احصافی ہیں اور انہوں نے بڑا کچھ لکھا ہے اس کے اوپر ایک تو یہ صحیح شادی کا ٹائم ہے کیا کس ایج میں شادی ہو جانے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسائل کیا ہیں اور آپ چونکہ ایک عرصے سے یہ کام کر رہی آپ نے آج تک جو ہے اپنا ایکسپیرنس جو ہے ہمارے ناظرین کو ذرا شیئر کر رہی جی خالد صاحب میں نے قریبا اس پہ بہت ساری بکس بھی لکھا بھی ہے اس پہ اور بڑی ریسرچ کی اس پہ کافی عرصہ مجھے ہو گیا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے گی آپ کے بقیر کہ شادی کس عمر میں اجن چاہیے اسلام تو بہت کہتا ہے کہ بیٹی جب وہ ایک اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جو تو بات بہت آگے چلی جائے لیکن جو آج ہمارے معاشرے میں ہے جیسے بچی ایڈوکیشن سب سے پہلے تو ایڈوکیشن بہت ضروری ہے کیونکہ قید عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے آپ اچھی ماہیں دیں تو میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا تو کسی بھی بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ایڈوکیشن کی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنی بچوں کو ایڈوکیٹ کریں اور اپنے آپ کو بھی ایڈوکیٹ کریں شادی کہاں کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور کس لیے کرنی ہے سب سے پہلا تو یہ سوال ہے ہمارے صحیح عمر جو ہے ایڈوکیشن چلے اگر بہت زیادہ نہیں تو کم از کم بی اے جو ہے لیکن پھر بھی جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بی اے جیسے ان کے خیار میں تو بی اے کے ڈگری جو ہے باہر سڑک پہ پڑھی رہی ہے اور وہ اٹھا کے لیائیں اچھا یہ ویسے میں تھوڑا بہت میں چونکہ دہاتی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے یہ ڈگری کے معاملات جو ہے نا یہ شہروں میں زیادہ ہیں دہی علاقوں میں خیار اس طرح سے نہیں ہیں دہی علاقوں میں جو ہے نا وہ نسل دیکھتے ہیں یہ کس نسل سے ہے کس قوم سے ہے کس فرقے سے اور یہ اس کا جو ہے نا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اب تھوڑا بہت وہاں پہ بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ڈگری والا تو آپ جو کہ شہروں کے حوالے سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے زندگی ساری آپ کی شہروں میں گزر اور جیسے شہر میں گزری ہے تو آپ اس حساب سے تو ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ڈگری بلکل اہمیت ہے تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ چلے یہ ڈگری والا معاملہ ہو گیا ڈگری کے فوراں بعد جو ہے نا وہ شادی ہو جانے چاہیے اگر فیملی میں رشتہ ہے تو فیملی میں ہو جانے چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر باہر ہو جانے چاہیے یہ پھر اتنے دیر کیوں ہو جاتی ہے یہ آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست ہے کہ شادی کہاں ہونے چاہیے کچھ فیملیاں تو ابھی تک ان چیزوں میں ہیں کہ ہم نے فیملیوں میں کرنا ہے چلے جات ہے تو جات میں اور خاص کر ایک قوم بہت مطلب ایک بات پر فوکس کرتی وہ ہیں ارائیں میں نے ارائیںوں میں جو چونکہ میرا آپ کو پتا ہے معاشرے میں ایک وقت گزرا ہے اور اس چیز کو میں نے میشہ محسوس کی ہے وہ اسی بات پر میشہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں کہ جی ہم ارائیں ہیں تو ہم نے ارائیںوں میں کرنا ہے پہلے تو بہت زیادہ تھا کہ جزاعت پات اور برادری یہ بہت اچھی بات ہے گاؤں میں دہاتوں میں کہ وہ اپنی فیملیوں میں شادی کرتی ہیں اس میں بہت سارے وہ مسئلے مسائل سے بچ جاتے ہیں لیکن اب وہ وقہ پہ بھی جو ہے وہ ایک دور شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں اچھی لڑکی چاہیے خوبصورت لڑکی چاہیے بہت پڑی لکھی چاہیے بڑا سٹرونگ بیگرونڈ ہو وہ کام کرنے والی بھی ہو لیکن خوبصورت ہو وہ گھر میں بچے بھی پالنے والی ہو لیکن اعلیٰ تعلیم گیافتہ بھی ہو وہ جواب بھی کرے تو یہ مسئلے مسائل اپنے بیٹے کو نے دیکھنا وہ بشک میرے جیسے ہی ہو لیکن اس کو چانس ہی دولن چاہیے میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کا سب سے جو علمیہ ہے ہر ماں باپ لڑکی کا جو ہے اسے ایک بہت خوبصورت بہت پڑا لکھا اور بہت رچ اور بڑا سیٹ جو ہے ویل سیٹل لڑکا چاہیے اب ان کا لڑکا کیا کرتا ہے ان کو اسی سے تو غرض ہی نہیں ہے لڑکیوں والوں کا بھی یہ ہی ہے اب لڑکے والے کیا کہتے ہیں کہ جی لڑکی بہت خوبصورت ہو بہت پڑی لکھی ہو بڑی رچ فیملی سے ہو ہاں نیک بڑی ہوئے اکثر جو میں ہوب نیک گھر کو سنبالنے والی ہو چلے اگر وہ میاں کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتی ہے تو کریں تو بھائی آپ کیا چاہتے ہو اسے جو بھروانا چاہتے ہو اسے بچے بھروانا چاہتے ہو یا آپ کیا چاہتے ہو پہلے آپ خود تو فیصلہ کرو آپ چاہتے کیا ہو آپ ایک مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو عورت ہے ایک لڑکی ہے جس کو ہم شادی کر کے لارے ہیں اپنی گھر کی عزت بنا کے مطلب وہ گھر کی جو ہے نا وہ کام کرنی والی ماسی سے لے کے وہ کمانے والے مرد وہ تمام رول جو ہے نا وہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ ہی کریں یہ سوچ ہمیں بدلنی ہے ہمیں اچھی لڑکی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے ہمیں پڑی لکھی یہ حق ہے ہر بندے کا چھئی کہ جی پڑی لکھی ہو اور اچھی ہو گھر کو سنبھالنے والی لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ہر قوالٹی اسی ایک لڑکی میں چاہیے حالانکہ دیکھیں ابھی اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر چلانا جو ہے نا وہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت نے گھر کے نظام کو جو ہے نا چلانا ہے گھر کے بچے پالنے ہیں گھر کے چار دیواری میں اس نے سارا وہ فیملی کے ساتھ اس نے فیملی کو جوڑ کے رکھنا ہے اور جو اس طرح کے اس کی ذمہ داری ہیں جبکہ ہم یہ ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ جو دولن ہم لے کے آرہے ہیں بہو لے کے آرہے ہیں جی جی وہ کم از کم کم لاکھ دو لاکھ تنخواہ بھی لے رہی ہو بالکل صبح و جناب جھاڑو پہنچا بھی کر کے جائے پورے کارکو ناشتہ کروا کے جائے گھر صفائی کر کے جائے اور اگر ساس کا ساس کا ساس کے سر میں درد ہو تو وہ بھی دبا کے جائے بالکل جی بالکل اپنے سسر کے جو ہے نا ٹانگیں جو ہے نا وہ بھی دبا دبا کے جائے وہ سارا جو ہے نا اس کے ذمہ داری وہ کر کے پھر اپن ڈیوٹی پہ جائے اور جب تنخواہ آیا مہینے بعد وہ بھی ساس کے تلی پہ جو ہے نا کہ ہم یہ میں لے کے نہیں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے اگر جب تک یہ اور آج بلکہ بدلنے کی بجائے ہم لوگ بہت زیادہ لالچ میں پڑ گئے ہیں کہ لڑکی خوبصور لالچ کیسے لالچ کیسے پہلے تو لوگ کہیں گے نہیں جی دیکھیں رشتہ ہونا چاہیے لڑکی اچھی ہو خوبصور پھر یہ دیکھیں وہ رہتے ہیں کسی سوسائٹی میں ہیں بلکہ آپ نے لڑکی کی شادی کر کے لے جانا ہے آپ کو ان کے گھر سے کیا لگے چلیں اگر وہ کسی مڈیوکر علاقے میں بھی رہتے ہیں یا وہ پانچ مرلے کے گھر میں رہتے ہیں جی گھر بھی کہیں ڈی ایچے میں ہی ہو کسی اچھی سوسائٹی میں ہو لڑکی نہایت پڑی لکھی ہو اور ذرا سٹرونگ بیگرونڈ ہو مطلب پیسش ایسے اس ساتھ گاڑی میں لکھے ہیں جی وہ تو مست ہو گیا کہ ان کا بھئی آپ کو اس کے کنال کے گھر سے کیا لینا ہے آپ کو آپ کو یہ دیکھنا ہے جس لڑکی نے آپ کے گھر میں جانا ہے کیا اس میں سلیکہ ہے وہ پڑی لکھی ہے آپ اس کی ماں کو دیکھ لیں یہاں نہ تو خاندان دیکھے جا رہے ہیں بس لڑکی خوبصورت ہو اچھا مطلب یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو دہی علاقوں میں ہیں کہ یہ ذات پاد یا نسل پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے یہاں پیسے کی دوڑ ہے یہاں پیسہ جتنا زیادہ ہے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ نہیں دیکھنا نتنگ ان کو اس چیزے ہاں وہ بس دیکھ لیں کھاتے پیتے ہوں ہر بندے کا سب سے پہلا سوال لڑکی والوں کا بھی اور لڑکے والوں کا بھی ایک ہی ہوتا ہے لڑکا خوبصورت ہو پڑا لکھا ہو کھاتا پیتا ہو اور کوشش جو سب سے بڑی کوشش ہوتی لڑکی والوں کی بھی اور لڑکوں والوں کی بھی کہ لڑکا اکیلا ہو اچھا یعنی کہ ماں باپ تو ہوئی نا مطلب یہ اچھا ہو ماں باپ بھی میں یہ سمیرہ تھا کہ آپ نے میں معذرت کے ساتھ بات کر رہی ہوں بہن بھائی نا آپ تو گھر ہی ماں باپ بھی نہ ہوں وہ ان کی کوشش ہوتی پر فیملی چھوٹی سی ہو پہ کتنی ہو بس وہ دیکھیں لڑکا انڈیپینڈنڈ ہو انڈیپینڈنڈ کا مطلب کیا ہے مطلب اوپر سے گرا ہو نا اسے ماں باپ نے پیدا نہ کیا ہو یہ ہے رانہ صاحب ہمارے معاشرے جو سب سے بڑی ہماری بچیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں ہمارے بچے اب لڑکے والوں کبھی یہ تھے دیکھیں زیادہ سالیاں نہ ہوں سالے نہ ہوں بس ذرا چھوٹی اپڑے پاہ میں پندرہ بال ہیں اپڑا منڈا ٹیڑا ہے میڑا ہے جو بھی ہے انہوں خوبصورت کترینہ کیف چاہی دی انہوں کاملی خالہ میدہ چاہی دی انہوں پڑی لکھی جڑی آئنسٹین دی ماسی چاہی دی اور امیری دے بھی جو کہے گا کہ بھائی یہ تھے کوئی امبانی فیملی ہو جائے یا کوئی ملکہ نواشری فیملی ہو جائے شباشری فیملی پاہدہ ہو جائے نہیں جدو تک یہ باتیں معاشرے میں جب تک کرال کرتی رہیں گی ہماری گھروں میں بیٹھی بچیاں بڑی ہو جائیں گی بچیوں کے بچے مسائل ہے نا بچے اچھا بعض جو ہے لڑکیاں بے شمار ایسی لڑکیاں کو میں جانتا ہوں مگر ہماری کولیگ بھی رہی ہیں جو انیپینٹ تھی مگر ان کو ماں باپ کی طرف سے کسی کے سنوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ اپنی پسند کے چکر میں کہ نہیں نہیں میرے سٹیٹس کا تو رشتہ ہی نہیں آرہا میں نے ڈبل ایم اے کیا ہے میں جنابہ پی ایچ ڈی کر گئی ہوں اور میں جنابہ میں جو ہے نا گریجویٹ سے جس نے بی اے کیا ہے اس کے ساتھ وہ کروں تو یہ اس نے بھی اپنا بیڑا گر کیا میں کہتی ہوں کہ معاشرے میں اگر خوبصورتی اور اس کے بعد دیکھا جائے تو یہ بھی ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں جس لیول پہ میں ہوں لڑکی مجھے وہی چاہیے اتنی پڑی لگے اب لڑکیوں کا بھی یہی ہے کہ کئی میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ بچیاں چالیس چالیس پلس کی ہو گئی ہیں لیکن کیا ہے کہ جہاں سے لڑکی پڑی بھی اسی لیول کا بندہ پڑا ہو اسی لیول کو اس کا بزنس ہو اسی لیول کا اس کا گار ہو لڑکیاں بھی یہ کہتی کہ بھئی وہ اب ایک بچی بے شک ایفے ہے نا تو والدہ ان سے بات کرو چلو جی بچے نے ایفے کیا نہیں نہیں لڑکا ذرا پھر زیادہ پڑا لگا یہی لڑکے والوں کا ہماری بیٹی نے ایفے کیا ہے تو وہ ایمے ہونا چاہیے وہ ایمے ہونا چاہیے اور اگر بچہ ایفے ہے تو بچی ایمے ہونا چاہیے یہ معاشرے کا سب سے بڑا جو علمیہ ہے لوگوں نے ایک ترازو پکڑ لیا سرن صاحب لوگوں نے ایک ترازو پکڑ لیا اور ایک سانچہ پکڑ لیا ترازو میں اس کے خوبیاں اور خامیات ہو لی ہیں اور سانچے میں ڈالنا ہے اچھا آپ اس کا حل کیا بتاتی ہیں یہ تو ہو گئے مسائل اس کا حل کیا ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو تھوڑا سا اسلام کی طرف رجحان ان کا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور آگے ہم کیا کر رہے ہیں مذہب کی طرف بھی آنا چاہیے یا آپ کیا آپ کے حساب میں اگر ہم مذہب کی بات میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہم اللہ کی مانتے نہیں ہیں اسی لیے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں ایک ٹوپک تو یہ بڑا عجیب سے بات لگتی ہے کہ نکاح کو عام کرنے کی بات کی گی لیکن آج نکاح جرم ہے اور زنا عام ہے کیا ہے وجہ کہا گیا تھا کہ سن بلوگت تک پہنچنے تک لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو جائے آج تک سن بلوگت نہیں آج وہ کہتے ہیں کہ یہ کس مقام پہ پہنچنے ایسی ایڈوکیشن کیا ہے پڑا لکھا کیا ہے اس کا بزنس کیا ہے یہ ہی لڑکی کے لیے کہ یہ ماں باپ کیا کرتے ہیں یہ جہیز میں کیا دیں گے یہ رہتے ہیں کسی سوسائٹی میں وہ اللہ کے بندوں سوسائٹی سے کیا گھر بنتے ہیں نہیں ایڈوکیشن سے مانا کے ایڈوکیشن بہت ضروری ہے لیکن تعلیم جو ہے وہ اگر اس کا اثر نہیں ہے انسان پہ تو وہ تعلیم بے بکار ہے ہمیں شادیاں کرنی کیا بزنس کرنی اچھا یہ جو یہ معاملات جو ہیں آپ ایک قوم کے حوالے سے تو آپ نے ذکر کر دیا اس کے علاوہ باقی قوموں بھی اس طرح کے آپ انہیں دیکھے ہیں میں کہتی ہوں کہ سید ہیں سیدوں کے بھی معاملات جائیں جی جی وہ سید جو ہیں اب وہ کہتے ہیں ہم نکوی ہیں ہم جعفری ہیں ہم نے انہیں میں کرنا بچیاں گھروں میں بوڑی ہو گئی ہیں ایون کے شادیاں ہوئی نہیں سید ہیں تو سیدوں میں کرنا ہے شیعہ ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اہلے سنتول جماعت اور اہلے تشریع کو آپس میں رشتے کرنے بھی نہیں چاہیئے بہت ساری معاملات بن جاتے ہیں اچھا خیر یہ تو ہم اس طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں وہ گھر میں نے بڑے اجڑتے دیکھیں اچھا چلیں یہ ایک ایسا متنابا ایشو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے جو ہے اس پہ ہم وہ کریں گے انشاءاللہ ابھی فیلحال جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا ابھی اسی بات پہ ورنڈپ کرتے ہیں آپ نے جو نا وہ حل جو آپ بتا رہے تھے کیا ہمیں کیا حل کیا ہے حل تو دیکھیں رانسہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں کہ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چلیں گے اپنے لالج کو کم کریں گے اپنی خواہشات کو کم کر دیں گے اور اپنا جو ہم نے ترازو اور سانچا جس سانچے میں لڑکے کو ہم دیکھتے ہیں وہ توڑ دیں اور ایک ترازو توڑ دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت نبوی کے مطابق جب آپ چلیں گے تو کوئی بھی ہر بیٹی اپنے گھر میں باد ہوگی ہر بیٹا جو ہے اسے باد کرے گا لیکن میں سب سے پہلے یہ ماں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کریں جیسے بیٹیوں کی اور بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں کہ جو ایک بہترین عورت بن سکے ہمیں بیٹے کو بھی سکھانا ہے کہ تم جو جس بی بی کو لے کے آ رہے ہو اس میں کوالٹیاں دیکھو کوانٹٹیاں نہ دیکھو کہ یہ دولت ماں دیکھو ہاں یہ دیکھو وہ ایک اچھی لڑکی ہے یہ فرض ماں باپ کا ہے کہ وہ دیکھے لائیں اور پھر اس لڑکے کو بھی بتائیں کہ آپ کی بیوی ہے یہ اس کا حق ہے یہ اس کی حقوق ہے آپ اس کے مطابق جب گھروں میں ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ماں باپ جو ہیں جب تک وہ اس معاشرے کو چینج نہیں کریں گے اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ہمارا بلکہ دن بدن بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا پہلے دیکھنے شادو ناظر دیکھنے میں آتا تھا کہ بچیاں گھروں میں بڑی ہو گئی ہیں لیکن آج کسرہ سے گھروں میں بچیاں انمیرٹ بیٹھیں ہیں لڑکے بیٹھیں بہت شکریہ آپ نے بڑے حساس موضوع کے اوپر کافی اچھی گفتگو کی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ناظرین یہ ایسا موضوع تھا جس کے اوپر بات ہونی چاہیے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹوپک کو آپ اچھا سمجھتے ہیں تو بھی ہمیں رسپونس دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تب بھی ہمیں کمنٹ کے میں یہ ضرور بتائیں کہ ہم اس پہ آگے بھی اس پروگرام کو چلائیں یا یہاں پہ ختم کر دیں آگے بھی ہماری خواہش ہے کہ ہم جو نفسیات کی ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ بات کریں جو مذہبی ہمارے سکولر ہیں ان کے ساتھ بات کریں ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے لیکن رسپونس آپ نے دینا ہے بتانا آپ نے کہ ہم اس کو جاری رکھیں تو اس پروگرام سے اجازت اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگر آپ نے اجازت دی تو پھر ملیں گے